موسیقی 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 السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہم تمام مسلم سماج کے ذمہ دار لوگ آج یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور اکٹھے ہونے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو پورے ملک میں ایک ظلم کی ایک دہشت کی ہوا جو چل رہی ہے اس دہشت کی ہوا کو رکا جائے اس جبردستی بل جو تھوپا جا رہا ہے یہ سب چیزوں کو یہ کالے کانون کو یہ سب چیزیں بند کیا جائے ہمارا ملک پوری دنیا میں امن کا شانتی کا پیغام دیتا تھا اور اس کو سونے کی چڑیا کے نام سے لوگ جانتے تھے پر افسوس کی بات ہے آج اسے بلکہ سونے کی چڑیا کی نہیں بلکہ کالا بل جو کانون پاس کیا گیا لوگ دھرنے لگائے گئے لوگ اتنے آدم ہتیا کر رہے ہیں ان چیزوں سے یاد کیا ذا رہا ہے یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے ہمارے ملک کے لیے آج ہمارے ملک کے پردھان منتری جی اور اس میں بیٹھے ہوئے سیاست کی نشہ میں جو چور ہیں وہ پرسی پر بیٹھ کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ دیشواسیوں کے حد کے لیے بل ہے یہ دیشواسیوں کے فیدے کے لیے بل ہے مگر دیشواسیوں کے فیدے کے لیے ہوتا اگر لوگوں کے فیدے کے لیے ہوتا تو بتائیے آپ کی اکل کہاں گئی ہے اگر جس کے فیدے کی بات ہوتی ہے جس کے فیدے کا کام ہوتا ہے کبھی وہ دھرنا نہیں لگاتا ہے کبھی وہ مظاہرہ نہیں کرتا مگر پوری دنیا دیکھ رہی ہے شوشل میڈیا کے ذریعے نیوز کے ذریعے کہ جب جب انہوں نے کالو آکانون پاس کیا ان سی آر لاغو کیا اور بھی اس طرح کے ابھی جو کسام کے دھرود میں جو گل نکالا ہے یہ سبھی دھلوں پہ پوری دنیا کے لوگ اپنا اپنا روش جاہیر کر رہے ہیں افسوس کر رہے ہیں کہ کیسے پردھان منتری کو ہم نے چل لیا اس لیے ہماری مسلم سماس کی ذمہ داروں کی طرف سے آپ لوگوں سے گجارش ہے جو ستہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گجارش ہے کہ ایسے کالے کانون کو رد کیا جائے کہ جس سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے کالا کانون ہم لوگوں کو نہیں چاہیے ہمیں وہ کانون چاہیے جو بھائی چارہ کو بڑھائے جو ہماری آپس کی محبت کو بڑھائے اور لوگوں کے لیے فائدے مند ہو یہ چیزیں تو نقصان دائق ہیں اس لیے ہمیں یہ سب چیزیں نہیں چاہیے ہم کو آپس میں محبت چاہیے ہم کو آپس میں ایک پیار چاہیے آج پورے پنجاب میں دھرنا پردشن کیا جا رہا ہے کیا شوشل میڈیا کے ذریعے پردھان منتری جی کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے جب لوگ ایسا بل نہیں پاس کرانا چاہتے ہیں اس بل کی حمایت نہیں کرتے ہیں تو اس کو رد کیوں نہیں کیا جا رہا ہے ساف معلوم چل رہا ہے یہ جو سرکار بی جی پی سرکار ہے یہ اپنی منمرجی کی سرکار ہے ان کو لوگوں کی بھلائی سے کوئی مطلب نہیں ہے لوگوں کی پریشانیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے بس یہ سیاست کے نشے میں اتنا چور ہو گئے کہ لوگوں کی آتم ہتیا کرنے پر لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں اور لوگ تنتر کا گلہ گھوٹ رہے ہیں میں سلام کرتا ہوں سبھی لوگوں کو چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سیکھ ہو چاہے عیسائی ہو کہ جو ظلم کے بارے میں آواز اٹھا رہے ہیں اور اپنے وقت سے اپنی طاقت سے روٹ پہ آ کے پردشن کر رہے ہیں اور سرکار کو جگانے کا کام کر رہے ہیں ہمارے کوئی دوست احباب کچھ بولنا چاہے میسیز دینا چاہے مردی جی نے یہ بل جو پاس کیا ہے یہ طرح طرح کے بل لانا بچارے عام آدمیوں کو جو عام انسان ہے میڈل کلاس انسان ہے جس کے لئے یہ کرونا جیسا ٹائم چل رہا ہے جس میں دو وقت کی روٹی کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے بلدے کھانے کا اس سمیں پہ آ کے اس طرح کا بل لانا کیا یہ سہی ہے جس کی ہم مخابلت کرتے ہیں یہ بلکل غلط ہے اور اس کو ہٹانا چاہیے چاہے وہ سکھوں سرداروں ہندووں مسلمانوں یہ ضروری نہیں ہے یہ معنی نہیں رکھتا معنی رکھتا ہے تو انسانیت بلکل بہت بڑی ہے معنی رکھتا ہے تو انسانیت اور ہماری گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے دیش کے لوگوں کے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے آپ سے ایکتا زندہ آباد زندہ آباد آپ سے ایکتا زندہ آباد زندہ آباد بھارت کا کسان زندہ آباد انسانیت ہماری زندہ آباد بھائی کارا زندہ آباد ہندو مسلم سکھ ہسائی زندہ آباد آپ اس میں ہے بھائی بھائی آپ اس میں ہے بھائی بھائی السلام علیکم موسیقی موسیقی